ہلو فرنڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں ہمارا کافی ایکسپریئنس رہا ہے انٹروی کے ریلیٹڈ میں تو آج کا یہ ٹوپک سیم اسی ٹوپک پر ہے کافی لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ سر مجھے ریگر انٹروی کے بارے میں بتائے ریگر فورمن کے انٹروی کے بارے میں بتائے ریگر سپروائزر کے انٹروی کے بارے میں بتائے مجھے ان سب چیزوں میں کافی ایکسپریئنس ہو گیا ہے شاید کیونکہ میں نے کافی انٹروی آٹینڈ بھی کیا اور ہم نے ابھی یہ ٹیم ایسا ہے کہ اس ٹیم پر میں کچھ جگہ پر میں خود انٹروی بھی لیتا ہوں لیکن کافی ایکسپریئنس ہے لیکن اس ایکسپریئنس میں ہم کو یہ ملا کہ جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو بنائے اور ویڈیو کے اندر ٹاپک دے دیں کہ ریگر کا انٹروی کیسے دیں یا انٹروی کے ریگر کے انٹروی میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمارے ٹائٹل رکھ دوں اور لوگ دیکھیں اور بے وکوب بنیں شاید ہمارا دوکان چل پڑے ایسا آپ بالکل بھی نہ سوچیں کیونکہ جو ہمارے ویڈیو پر جو ہمارے چینل پر یا دا گلف ٹیکنیکل کے جو ٹیم میمبر سے جتنے جڑے ہوئے ہیں جتنا فیملی میمبر ہے ان کو میں چاہتا ہوں کہ ایک ریال اور جنون ایکسپریئنس بتاؤں جیسا بولتے ہیں اپنا خود کا ایکسپریئنس کیا ہوا اپنا خود کا ایکسپریئنس شیئر کرنا ہے اپنے خود کی تکلیف کو لوگوں تک شیئر کرنا ہے لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا پور ایکزمپل جسے انٹروی سر انٹروی میں کیا پوچھا جاتا ہے یہ تو آپ جب انٹروی میں جائیں گے اس کا مائنڈ کیا رہے گا اس کا مائنڈ سیٹ اپ کیا رہے گا کسی کو نہیں پتا ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے لیکن ہم لوگ ایک انداز تو لگا سکتے ہیں نا اپنے ایکسپریئنس کے حساب سے کہ ہمارے اتنے سال میں ہم نے اتنا انٹروی دیا اس میں کیا کیا پوچھا گیا اور کس کس ٹیپ سے کس کس طریقے سے پوچھا گیا انٹروی تو اس کو تو ہم لوگ شیئر کر سکتے تو آج میں اس ویڈیو کے اندر اسی چیز کو شیئر کروں گا جو اس ویڈیو کے اندر آپ بنی رہیں گے تو سب سے پہلے آج کل کا زمانہ جو ہے نا بہت اسمارٹ ہو گیا ہے اسمارٹ نہیں اوور اسمارٹ بھی سمجھیں گے تو کافی اچھا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی اسمارٹ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں اس جگہ پر اسمارٹ نہیں ہوں گا تو شاید مجھے جوب ملنے میں پریشانی ہوگی شاید مجھے ہر چیزوں کا دکت ہوگا انٹرویو بھی فیلئر ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کو کافی زیادہ معلوم بھی ہے لیکن تو بھی انٹرویو فیل کر جاتا ہے کیوں انٹرویو فیل کرنے کا قارن کیا ہے بس وہ یا تو شاید اس کے مائنڈ سے نکل گیا یا اس کے دماغ میں نہیں تھا یا تو تھوڑا سا ڈر ہو گیا دل کے اندر کچھ بھی مائنڈ سیٹ وہ اپنے اندر کر کے گیا وہ ڈر گیا تھوڑا سا جس کی وجہ سے جو اور جو بات ہے جو اس کو یاد کیا ہوا ہے یا وہ کیا ہوا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے تو آپ اس پہ چنتہ نہیں کرنا ہے آج کل سمارٹ زمانہ ہے ہم کو سمارٹ کام کرنا چاہیے کبھی بھی انٹرویو دینے سے پہلے یا انٹرویو دینے کے لیے سب سے پہلے آپ سیٹ اپ کریں اپنا پروفائل کو آن لین میں آن لین میں ہم لوگ نوکری ڈاٹ کام یوز کرتے ہیں نوکری گلپ ڈاٹ کام یوز کرتے ہیں اور انڈیڈ یوز کرتے ہیں لنکین یوز کرتے ہیں کافی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو ہم ہنڈے پرسنٹ پروفائل کو کمپلیٹ کر کے رکھنا چاہیے اگر ہم لوگ کمپلیٹ رکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارا بینیفٹ ملتا ہے بینیفٹ کیا ہے آپ بولیں گے سر میں نے کافی سالوں سے رکھا ہے لیکن کافی سالوں سے رکھا ہوا نہیں اس میں آپ کو ایوری ڈی اس کو اوپن کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے ایوری ڈی اپ ڈیٹ کرنا ہے کھالی والی اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ کو کلائنٹ جو ہوتے ہیں جو ریکارمنٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو خود کونٹیک کریں گے خود میل بھیجیں گے کونٹ دیڈ پر آپ کے محل پر کیوں آپ نے جو پروفائل کو روزانہ اپ ڈیٹ کرتے ہو یا تو ہر دن ایک ٹائم بنا لو پروفائل کو روزانہ اس ٹائم پر اوپن کر رہی ہے دس بجے دس بجے مورننگ میں پروفائل اوپن کرنے سے اپ ڈیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا جو انیلیسس ہے وہ ہائیسٹ پر چلے جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ ورک کرتا ہے لیکن اس میں پیڈ ورزن آپ کو لینا نہیں ہے کیونکہ جب میرا فری میں کام ہو رہا ہے تو ہمیں پیڈ ورزن لینے کا کیا ضرورت ہے کافی لوگ میل کرتے ہیں میل دن بر دن بر کرتے ہیں میل ہمیں کیوں کرنا ہے ہمیں میل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس کمپنی کو ضرورت ہوگا تو یہ ہمیں گھیچے گا جب ہم لوگ خود اس کو میل بھیجتے رہیں گے بھیجتے رہیں گے بھیجتے رہیں گے وہ ایک کچڑا باکس بن جائے گا باکس بننے کے بعد وہ دس بین میں ڈال دے گا کمپیٹر کے دس بین میں ڈال دے گا تو ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا خالی ہمارا محنت خراب ہوا ہمارا منٹالیٹی کیا ہو گیا کہ میں نے بہت سارا میل کیا بہت سارا میل کیا لیکن کچھ ہوا نہیں سہم اسی طریقے سے ہم اپنے باڈی کو جو حراسمنٹ دے رہے ہیں میل بھیج بھیج کر ہمیں کبھی بھی نہیں دینا چاہیے کبھی بھی نیور اس سے آپ کو سمارٹ کام کرنا ہے جب آپ ہمارے چینل پر ہو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میمبرشپ ہو ہمارے ساتھ خالی سبکرائبر کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں نے کبھی آپ بھی ویڈیو میں سبکرائبر سبکرائب کرنا بھی بولنا چھوڑ دیا ہے خالی ہاں لائک کر دو اس ویڈیو کو کیونکہ اس ویڈیو میں کافی محنت لگتا ہے اپنا خود کا ایکسپریئنس شیئر کرنے کے لئے کیونکہ یہ ریگر کا انٹروی کافی لوگوں کا ڈیمانڈنگ ایک ٹاپک تھا کہ سر مجھے ریگر کے انٹروی کے بارے میں بتا ہے ریگر کا انٹروی کیا ہوتا ہے ریگر کے انٹروی میں کیا پوچھا جاتا ہے لیکن لوگ نے بے وقوب بنا دیا کہ آپ کو ریزوم چاہیے آپ کو بائی ڈیٹا چاہیے آپ کو ایسا کرنا ہے اس میں یہ پوچھا جائے گا ریگر سے وائر آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا وائر ڈاؤن کے بارے میں پوچھا جائے گا بوم آپ بوم ڈاؤن کے بارے میں پوچھا جائے گا کچھ سگنل کے بارے میں پوچھا جائے گا کچھ ویب سیلنگ جو ہمارے وائر روپ سیلنگ سے سارے سیلنگ کے بارے میں پوچھ جائیں گے موبائل کا ٹیپ اپ کتنا ٹیپ کرین ہے موبائل کرین ٹاور کرین یہ سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے کافی کلائنٹ ہم نے دیکھا ہے جو فیملی کے بارے میں پوچھتا ہی ہے اس کے بعد آپ کا سیلیکشن کر دیتا ہے پہلا فسٹ ہم نے ایک ایسا بھی کلائنٹ دیکھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے وہ آپ ادھر بیٹھے ہیں اور سامنے کمپوٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کمپوٹر کے اندر گوگل میں سرچ کیا ہوا ہے ریگر فورمین سمماری ریگر سپروائزر اسپونجبیلیٹی جوب کیا کیا اس کا ڈسکریپشن کیا کیا ہے اس طریقے سے سرچ کر کے سرچ انجن میں پیچ پر آ جاتا ہے تو اس میں سے ایک ایک ورڈ لے کر وہ پوچھتا ہے کیونکہ آج کل سمارٹ زمانہ ہے گوگل پر سرچ کرتے ہیں لوگ آپ کو وہاں پر ٹاپک مل جاتا ہے انٹرویو کوسٹنس ریلیٹڈ جو کلائنٹ کے لئے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہوتا ہے جو اس میں ضرورت نہیں ہوتا ہے ریگر فورمین ریگر سپروائزر یا ریگر سپرٹینڈن کو انٹرویو لینے کا تو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ ہی رہے کنٹینیو تو آپ شروع سے آخر تک ضرور دکھیں کہ اس میں مین مین ایمپورٹنٹ ٹاپک آپ کو ملے گا اگر آپ تھوڑا سا اس ویڈیو کو سکپ کر دیں گے میں آپ کو سبکرائب کرنے نہیں بول رہا ہوں آپ سبکرائب کریں گے اپنے خوشی سے آپ اپنے چاہت سے کریں گے لیکن آپ کو میں اپنا جو ٹاپک ہے وہ پاور فل دینا چاہتا ہوں جو آپ کو لائف میں کام آئے تاکہ آپ کے دل میں اس طریقے سے کوشنس نے آئے کہ سر مجھے ریگر کے انٹرویو کے بارے میں بتائے جب آپ خود سمارٹ کام کرو گے تو سمارٹ طریقے سے آپ کو جوب بھی آئیں گے ہنڈے پرسنٹ آئیں گے لیکن آپ کو کرنا کیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے سے کلائنٹس بھی ملے ہیں کچھ کلائنٹس ایسے بھی ملے ہیں ٹیبل پر گئے ٹیبل کے بیٹھنے پر اس نے کچھ پین فیک دیا آپ نے کیا کیا اس پین کو اٹھا کر لا کے دے دیا اس کا سیلیکشن بھی نہیں ہوا کیوں وہ ایک بتا رہا ہے آپ کو کچھ سیفٹی کے بارے میں کچھ آپ کا میٹریل گیرا آپ اس سے ہٹے نہیں آپ اس کو میٹریل کو لا کر دیئے آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کچھ کو میں دیکھا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں انٹروی دیا اس میں ورک ورک ریلیٹڈ میں ایک بھی کوسٹنس نہیں پوچھا گیا پوچھا ہی نہیں گیا کھالی سیفٹی کے بارے میں پوچھا گیا ڈارے گیا انٹروی ٹیبل پر کی جو کیٹیکل لیفٹنگ کے میں کو ٹین پوائنٹس بتاؤ کیٹیکل لیفٹنگ کے ٹین پوائنٹس دس پوائنٹ بتا دو کیٹیکل لیفٹنگ کے بہت سارے پوائنٹس ہے آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گے فور ایکزامپل جیسا میں ایک دو ایکزامپل دیتا ہوں ایٹی پرسن سے اوپر گیا تو یہ بھی کیٹیکل ہے کوئی بھی میٹریل کو لے کر جا رہا ہے ٹراویل کر رہا ہے جیسا ہم لوگ کالر کیلئے ان ہائیڈڈا سے ٹراویل کرتے ہیں تو یہ بھی کیٹیکل ہو گیا یہ دو پوائنٹ ہو گیا اس طریقے سے دو پوائنٹ بنا لیجے جو بھی آپ کو لیفٹنگ میں کیٹیکل نظر آ رہا ہے یا آپ کو اور بھی پوفیشنل چاہیے آپ گوگل کا سارا لے لو جیسا کالرائنٹ آپ سے پوچھنے کے لئے گوگل کا سارا لیتا ہے انٹروی کے اندر تو آپ بالکل اس طریقے سے ٹاپک کو لے لو لے کر آپ اس کو یاد کر کے ریٹ کر کے رکھو ریٹ کرنے کا منس کیا اب اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا کافی لوگ ہیں جو انٹروی میں جانے سے پہلے ہر ایک ایک ٹاپک کو ریٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں بہت محنت سے پڑھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ کالرائنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کا سیڈلی بریک ہو جاتا ہے اس کو میں بریک ڈان کہتا ہوں کبھی بھی آپ انٹروی سے کچھ دن پہلے سیٹ اپ کریں سیٹ اپ کرنے کے بعد اس کو پیکٹیکل میں بھی لے کر آئے جیسے فور ایکزامپل مجھے وائر اوپ ویپ سیلنگ کے بارے میں جاننا ہے مجھے کیا کرنا ہے ایک ہی بار دس ٹاپک کو یاد نہیں کرنا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا ہے ویپ سیلنگ کیا ہوتا ہے وائر اوپ سیلنگ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا اس کا میٹریل ہے کیا اس کا یوز پرپس ہے پرپس کیا ہے اس کا اس میں اس ڈبلو پی کیا ہے اس میں سیف ورکنگ لوٹ کیا ہے اس کو میکسیمم بریکنگ لوٹ کیا ہے اس کو کس چیزوں سے ہم لوگ ریجیکٹ کر سکتا ہے سلنگ کو جیسے جنگ بھی پکٹ گیا اگر سلنگ میں ہم لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتا ہے کٹ گیا تو ہم لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتا کتنا کٹا ہو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ڈیپلی میں کٹ گیا ہے یا کافی زیادہ جگہ پر زیادہ سلنگز کٹ گیا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ سلنگز اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ بہت پہلے سے آپ کو تیاری کر کے رکھنا چاہیے پہلے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا اگر کام میں گھائی کرتے تھے تو کیسا بلتا ہے جلد بازی کا جو کام ہے وہ شیطانوں کا ہے ہمارے جو بزرگ بولتے ہیں آپ کو سیم اسی طریقے سے جلد بازی کسی میں نہیں کرنا چاہیے جو چیز میں جلد بازی کرنا ہے اس میں آپ نہیں کرتے ہیں جس میں نہیں کرنا چاہے اس میں آپ کرتے ہیں آپ کا بس یہی ایک گلتی ہے ہم کو انٹرویو سے پہلے تیاری کر لینا چاہیے تیاری کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو مائنڈ میں سیٹ رکھنا چاہیے جو سامنے والا جو انسان ہے سامنے والا جو آدمی ہے وہ شیر ہے لائنس ہے لائن ہے آپ کو کھا سکتا ہے نہیں آپ کو یہ اپنے مائنڈ سے ہٹا لینا چاہیے یا وہ بہت بڑا آدمی ہے یا وہ مجھے بھگا سکتا ہے یا وہ مجھے کچھ بھی بول سکتا ہے میرا انسلٹ کر سکتا ہے ہمارے مائنڈ میں یہ ہی سیٹ ہوتا ہے شاید ہر کسی کے مائنڈ میں سیٹ ہوگا اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس کو ہٹا دیجئے دوسرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ڈرنا ڈر فیلنگ کرنا اس کی ہاتھوں سے پسی نہ نکلتا ہے اس طریقے سے پورا پسی نہ نکلتا ہے آپ اپنا اس کا بائی ڈیٹا کے اوپر نام لکھ لیجئے وہ ایسا تھر 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 کاپنے کے بعد وہ پورا پیپر کو گیلا بھی کر دیتا ہے انٹروی کے اندر انٹروی منز ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی ویلن کے پاس جانا ہے ہو ہو ویلن کے پاس جانا ہے لیکن میں کہتا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو نکل دیجئے کبھی بھی ہم انٹروی کے لئے ویٹنگ ایریا میں رہتے ہیں ویٹنگ ایریا کا بھی ایک رولز ہونا چاہیے ہمارا ویٹنگ ایریا میں لوگوں سے مل جل ہونا چاہیے مل جل منز کممکیشن پروپر کممکیشن پروپر کممکیشن سے آپ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے کافی لوگوں کو دیکھیں ہوں گے جو لوگ سمارٹ رہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے کممینکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ لوگوں سے کچھ لوگ ملے بھی ہوں گے کچھ آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے وہ انسان کیا بے وقوف تھا یار میں انٹرویو میں نمبر لگا تھا میرے ساتھ ایک بندہ آیا ایک دم وہ جھکیا ہے سر مجھے کچھ نہیں معلوم ہے سر مجھے تھوڑا سا ہیلپ کر دو نئے 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 آپ ایسی گلتی مت کرنا اس کو آپ سے زیادہ معلوم ہے کیوں اس کا جو عادت ہے وہ اس کا لائف سیکسس کر سکتا ہے کیوں وہ جھک گیا ہے کی ایک ناؤلیج کے لیے وہ جب جھکے گا اس کو بہت سارا ناؤلیج مل سکتا ہے اگر فور سپوز سہم اسی طریقے سے ہم کو بھی کرنا چاہیے کمیلوکیشن پر اوپر کرنا چاہیے کہیں بھی لائن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لائن کے جو باجوں میں ایریا ہے جو ہمارے باجوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس سے نام پوچھے کدھر سے ہم لوگ پہلے سے شروعات کریں کمیلوکیشن کریں ایسا نہیں کی بھائی آپ نے انٹرویو دے دیا کبھی کبھی کوئی ہٹیلا مائنڈ کا ہوتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے آپ کو بات کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے جیسا آپ سپوز آپ کے پاس ہی کوئی بہت لوگ آئے ہوں گے سر مجھے کچھ نہیں معلوم ہے سر میرا نام یہ میں ادھر کا رہنے والا ہوں سر مجھے کچھ تھوڑا سا بتا دیجئے کچھ تھوڑا سا میں کوئی ہلپ کر دیجئے تو آپ کو بھی کیا فیل ہوتا ہے یہ آدمی کتنا اچھا ہے میرے سے پوچھ رہی ہے میرے سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو بتا دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بہت سارا چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے اوکے اور آپ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی انٹرویو میں پاس ہو گیا جس کو میں خود بتایا تھا اور جو میرے سے سکھنے کے لیے آیا تھا وہ پاس ہو گیا اور میں فیل ہو گیا میرے کو جانکاری رہنے کے باوجود بھی کیوں کیونکہ ہم لوگ جو mindset ہوتا ہے نا وہ ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے ڈر نکال دینا چاہیے اور good communication رکھنا چاہیے بات چیت کرنے میں ایک دم perfect ہونا چاہیے perfect means کیا ہوتا ہے آپ کو جو perfect جواب دیئے وہاں سے آپ کو جو questions ہو رہا ہے آپ کا وہی best answer ہونا چاہیے best سے best اور short سے short short means آپ کو اتنا لمبا تناؤ نہیں ہونا چاہیے اس language کے اندر تو جو آپ کے جو answer ہے اس کے اندر تناؤ نہیں ہونا چاہیے اگر تناؤ ہوگا تو آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں کیوں client جو ہوتا ہے نا for example client جو ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے for example ہم لوگ کوئی hotel پر گئے کھانا کھانے کے لیے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھیں کوئی اور اچھا چیز باجو میں اس کو بھی منگا لیتے ہیں اس کے باجو میں دیکھیں اچھا چیز اس کو بھی منگا لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے communication کا chain ہوتا ہے chain means اگر آپ کھلو دیں گے for example ایک client ہے client کے پاس گئے client پوچھا آپ اپنے بارے میں بتائیے وہ کیوں پوچھتا ہے کیوں اس کے پاس mind میں اس کے questions نہیں ہیں آپ جب کچھ بولو گے یا کوئی company کے بارے میں بتاؤ گے یا اپنا introduce کروا گے میرا نام یہ ہے میرا اتنے سار کا experience ہے اور میرا hobbies یہ ہے ہر چیز اب بتاؤ گے ٹھیک ہے جب بتاؤ گے تو وہ گھر سے سنے گا وہ آپ کا client کیوں سنتا ہے کیوں اس کے پاس topic نہیں آپ کو پوچھنے کے لیے پہلا first وہ آپ سے قلوم مانگ رہا ہے مطلب آپ سے وہ مانگ رہا ہے کہ کچھ آپ کچھ کمیاں کریں اس باتوں میں تو آپ کو یہی پر alert ہو جانا ہے کہ مجھے جو ایسا perfect جواب بتانا ہے جس کے بارے میں میں real بتا سکوں جس کے بارے میں continue بتا سکوں اگر آپ نہیں بتا سکتے تو آپ کو اس بات کو اتنا بھی کھچنا نہیں چاہیے جب کھچیں گے تو کیا ہوگا زیادہ کھٹ دیا کوئی رسی کو تو ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹنے کے مطلب interview fail کر جاتے ہم لوگ تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے دوسرا supervisor کا interview میں کیا پوچھا جاتا ہے کافی لوگوں کا questions تھا ریگر supervisor یہ جو میں نے ابھی جتنا بولا یہ ہر interview میں کہ ہو سکتا ہے ہر interview میں ہم کر سکتے ہیں آج کل online کا زمانہ ہے online means online ہم لوگ جتنا بھی دیکھ رہے apps monitor ہے indeed ہے نوکری ڈاٹ کوم ہے linked ہے اس میں ہم perfect profile بنائے 100% profile بنائے اور اس کے اندر setup کر لے پورے profile کو اور اس کے بعد وہاں سے کام کرنے کیلئے تیار ہو جائے نہیں تو ہمارا ایبروٹ ٹیمز آتا ہے ممبئی میں اس paper کو خائدے اس paper کو خائد کر اس میں office کے ذریعے آپ interview دے سکتے ہے کافی جگہ پر interview دیا جاتا ہے لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر مت کہنا کی سر میرا job کہیں لگا دو میں کوئی agency سے نہیں ہوں please ہر ویڈیو مجھے ان چیزوں کے اوپر کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے help کے لیے ہوں میں آپ لوگوں کی جیسا ایک normal انسان ہوں میں آپ لوگوں کی جیسا ایک اپنا personal experience share کرتا ہوں جو لوگ share نہیں کرتے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر اس باتوں کو سڑا دیتے اس باتوں کو خراب کر دیتے لوگوں کے کام میں لانے نہیں دیتے میں اس باتوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے share کرتا ہوں میں اس کے لیے please مجھے job کے لیے نہ کہے باقی otherwise آپ کے لیے کوئی بھی help ہوگا تو میں 24 hours ان چیزوں کے لیے ریڈیو سیکنڈ سپروائزر فور مین انجینئرز ان لوگ بھی بہت زیادہ confusion ہوتے کیونکہ educated ہوتے ہیں ان لوگوں میں education ہوتے ہیں ریگرز یہ جتنا میں بولا یہ باتیں سارے trade کے اوپر ہے فور مین سپروائزر ریگرز یار کوئی بھی trade والے جو بھی job میں try کرنا چاہتے یہ سب ہی کے لیے یہ ویڈیو پورا سب ہی کے لیے لیکن خاص جو special my ringing department سے ہوں تو میں ان چیزوں کے بارے میں میں بتاتا ہوں تو جیسا میں نے آپ کو بتائی ان سب انجینئرز سپروائزر performance میں نے اس کے لیے کیوں کہا ان لوگوں سے سب سے زیادہ safety کے بارے میں کیوں پوچھا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے ٹیم میں کافی لوگ members یا کرو members دیا جاتا ہے ٹیم handle کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ان کا شرقشہ یہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سپوچ اگر بڑا پوشٹ ہے سپروائزر ہے تو اس سے زیادہ اتنا نہیں لیکن انجینئرز ہو گیا مینجرز ہو گیا اس سے پورے سائٹ کنٹرول میزر کیسا کرنا ہے ہر چیز پورے سائٹ کو کیسا آپ کو مینٹین کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے لیکن ان سب چیزوں میں perfectly English آنا چاہیے اگر آپ کو perfectly English نہیں آتا انگلیس بھی دو تین طریقے کا ہوگا جو جو without grammar کتنے لوگوں کو without grammar آتا ہے میرا بھی اتنا اچھی انگلیس نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو perfectly English آتا ہے لیکن اس کا جو communication بہت پیارا بہت اچھا ہوتا لیکن اس سے کام نہیں معلوم ہوتا لیکن وہ بھی life میں success ہوتا کیوں communication proper کرتا ہے وہ چیز اس کے لئے میں آپ کو ہر ٹائم بل رہا ہوں communication continue رکھیں اپنے life میں اگر آپ کو کام معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو بھی جو communication آپ proper رکھنا چاہیے انسان کو اس کے بعد جو second ہے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ انگلیس تو آتا ہے لیکن بولنے میں ڈرتے تھوڑا سا جیسا انٹروی دینے میں ڈرتے لوگ لوگ بولتے ہیں نا آج کال پرچار دیکھے ہوں گے روڈوں پر کی آئیے good انگلیس سکھیں ہمارے پاس good انگلیس speaking سکھیں کھل کر جی اپنے دل سے نکال کر انگلیس ایک word بولیے ہم لوگ ایسا practice دیں گے کافی word دیکھے ہوں گے آپ نے انگلیس بولنا ہوا اب آسان تین مہینے میں سکھ لو انگلیس یہ کوئی sponsor ویڈیو نہیں ہے لیکن کچھ وہ باتیں بتا رہا جو آپ بھی اس دنیا میں دیکھ رہے تو کچھ اس طریقے سے تو good انگلیس ہم لوگ جو دل میں ڈر رکھتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میں ابھی بھی practice کرتا ہوں کبھی بھی شیسے کے سامنے انگلیس بولنا اچھے طریقے سے یا ادھر بھی مجھے کوئی help نہیں مل رہا ہے تو میں YouTube کھول کر اس میں گرامر پڑھتا ہوں اس میں communication کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں بہت platform پر help کرتا ہوں میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو maintain کرنے کوشش کرتا ہوں communication کے لیے کیوں ابھی آپ example سوچے ہوں گے کہ میرے کو YouTube پر آنے کا کوئی شوق نہیں تھا نہ مجھے camera کا سامنے بات کرنے کا کچھ ایسا تھا ابھی میں ایسا just feel کر رہا ہو کہ آپ لوگ میرے سامنے ہو میں آپ سے live بات کر رہا ہوں میں مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں camera کے سامنے بات کر رہا ہوں مجھے کوئی feel نہیں ہو رہا ہے لیکن I hope کی یہ video میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ آپ کو ایسا topic ملے گا جو آپ کے کام بھی آئے گا بھلے سے میں اتنا بولتا ہوں لیکن اس بولنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی آج تک start سے end تک کا کبھی ویڈیو نہیں دیکھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے start میں میں اچھی باتیں بول دیتا ہوں بعد میں کچھ اتنا اچھی باتیں نہیں نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ میں ابھی تک یہاں پر کوئی کتاب نہیں رکھا ہوں جو بھی ہے من کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جو real ہوتا ہے supervisor for men engineers اس کو perfect بائی ڈیٹا بنا لینا چاہیے perfect ان کا communication ہونا چاہیے جیسے میں بتا انگلیس آئے اگر اس کو تھوڑا بہت آتا ہے یا تھوڑا بہت اچھا آتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے اتنا تھوڑا چلتا ہے لیکن جو اپنا دل کا ڈر ہے اس کو باہر نکال لینا چاہیے اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے آپ کو کبھی بھی انٹرویو میں جانے سے پہلے ایسا نہیں کہ میں جل بازی میں ان چیزوں کا تیاری کروں تو انسان وہ چیز کو ابزرب نہیں کر سکتا ہے اپنے مائنڈ کے اندر تو ہم کو چاہیے کی اس کو اس کا جو تیاری ہم اسٹارٹنگ سے کریں اسٹارٹنگ سے کیا انسان تو کام کیا ہوا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا ٹاپک کچھ ایسا اسٹیپ وہ یاد نہیں کرتا ہے لیکن جب بھی ہم انٹرویو میں جاتے ہیں کی ہر پوائنٹ کو ہم نوٹ کرنا چاہیے ہر پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے یا نوٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کوئی ایکسپٹ یا کوئی سپروائزر آپ کا کوئی ہوگا کوئی ایکسپٹ ہوگا کوئی باہر میں ہوگا کوئی بھی ہوگا آپ اس سے کوئی سوئے کہ سر مجھے آج یہ پوچھا گیا تھا انٹرویو میں آج مجھ سے یہ کوئی سن پوچھا گیا تھا آج مجھ سے یہ کوئی سن پوچھا گیا تھا تو آپ ایک الگ الگ لیول کا ایک ایکسپریئنس ملے گا آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس ٹائم پر کلائنٹ کو کیا چاہیے اس ٹائم پر کیا موسم ہے اس ٹائم پر کیا چیز ہمیں ضرورت ہے کیا چیز محنت کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چیز ہمیں پتہ چل جائے گا تو ایسی اسی طریقے سے آپ ہر انٹرویو کے اندر بنے رہے یہ ہمارا ٹیپس ہے اور کچھ نہیں میں کہتا ہوں باقی یہ کوئشنس آپ مجھے خود بتاؤ گے میں آپ کو اتنا پیر پر کھڑا کر دیا ہوں اس ویڈیو کے اندر اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے پورا اور دو بار تین بار دیکھ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا خود کا کوئشنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک بار انسان فیل ہوا نوٹ کر لیا دوسرا بار فیل ہو گیا پھر نوٹ کر دیا تیسرا بار فیل ہوا پھر کوپی میں نوٹ کر لیا اس کا جو کوئشنس ہے پھر وہ اب مجھے جو محنت کرنا ہے میرے ہوئے میرا ویڈیو دیکھ کر ویڈیو بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آپ جو نوٹ کیے ہیں اس طریقے میں آپ کو محنت کرنا چاہیے میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں میں آپ کو خود پہ خود کے پیر پر کھڑا رہنے کیلئے بول رہا ہوں کیونکہ جب جو انٹروی میں میں خود جب اس کے اوپر ریسرچ کروں گا اس کے اوپر کچھ ٹائم دوں گا تو مجھے کچھ اچھی سیلری مل جائے گی کچھ مجھے اچھی لائف مل جائے گی سمجھے اس کے لئے کبھی بھی نوٹ کے اوپر بہت زیادہ وشواس کرو اور اپنے مائن پر اور اپنے دل پر اور اپنے محنت پر آپ کو بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے کہ انٹروی ایسے دینا چاہیے اس میں وائر رو پوچھتے ہیں یہ پوچھتے وہ پوچھتے ہیں ارے میرے بھائی ہر چیز پوچھتے ہیں لیکن اس کا بھی اسٹیپ ہوتا ہے اگر وہ اسٹیپ ہم فولو نہیں کریں گے تو اس طریقے سے آپ بہت سارا یاد کر لوگے تو وہی چیز ہوتا ہے ایک توتہ میں نے پالا ہے اس کو میں نے ہر چیز سکھایا سکھانے کے بعد جب اس کا ایک بار گردن پکڑا تھا آیا کر دیا اس ٹائم پر وہ چیز نہیں بولا سیم اسی طریقے سے ہم نے اتنا سیکھا بعد میں ہمارا کوئی انٹرویو والے نے گردن پکڑ لیا ہم نے سب بھول گیا فر یہ ایک زامپل ہے تو ہم کو فوس ہونا چاہیے ناولیج کے اندر ہمیں پاور فول ہونا چاہیے ناولیج کے اندر ہمیں پرفیک اس کا ناولیج ہونا چاہیے گیان ہونا چاہیے وہ گیان ہم کو کہاں سے ملے گا کسی کے بولنے سے آپ کو اس کا گیان نہیں ملے گا جب تک آپ ڈس پرسنٹ اپنا خود کا محنت اپنا خود کا چاہت ڈس پرسنٹ نہیں رکھو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو جگہ پر جانا پڑے گا فور ایک زامپل میں گھر میں بیٹھا ہوں کیا مجھے کھانے مل سکتا نہیں مجھے سیڈ پر جانا ہے بالے سے میں کوئی کام نہیں کرنا سائٹ پر جانا مجھے کچھ ایکٹیویٹی کرنا ہے ایکٹیویٹی کروں گا تب مجھے سیلری ملے گا تب مجھے کھانا ملے گا سیم اسی طریقے سے انٹروی بھی ہے انٹروی میں میں جب جاؤں گا تو میں کوئی انٹروی کا ایکسپریئنس ملے گا انٹروی کا مجھے اور معلومات پڑے گا انٹروی میں کیا پوچھا جا رہا ہے اس کا پکڑ ملے گا انٹروی کا مجھے ہر چیز پکڑ ملے گا اس کو میں رائٹ کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں لکھنے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کروں گا پہلا انٹروی فیلوں گا دوسرا انٹروی فیلوں گا تیسرا فیلوں گا چوتھا فیلوں گا پانچوہ فیلوں گا لیکن میں فیل ہوتے رہوں گا اس کے بعد میں نوہ میں ایک اچھا کمپنی ایک اچھا ایکسپریئنس ایک اچھا لیول پر میں ضرور پہنچوں گا پہلا فرسٹ ناکام دوسرا ناکام تیسرا ناکام چوتھا سیکسس یہ ہمارے لئے کافی قابلیت تعریف ہے قابلیت تعریف ہے یہ چیز اگر کوئی کوئی ہوتا ہے پہلا انٹروی فیل کیا دوسرا میں وہ سوچے گا آپ میں فیل ہونے نہیں دوں گا آج اس نے جو ٹاپک پوچھا اس کا میں ڈبل ریٹ کر کے جاؤں گا بیسٹ وہ چیز اچھا ہے یا دوسرا انٹروی فیل کیا تیسرا میں پرفیکٹ ہو جائے گا یہ میں نہیں کہتا کہ آپ پہلے انٹروی میں فیل ہو گئے یا پاس ہو گئے نہیں میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں آپ پہلے پہ بھی پاس ہو سکتے شاید میرا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کام آ جائے کافی لوگ میرا ویڈیو سے بہت کچھ سیکھے لیکن اس سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور میں اب اس کو لوگوں کو سکھانا بھی چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ سیکھے لوگ جائے پڑھے ریٹ کرے اور خود اپنے خود کے ایکسپریئنس سے وہ لوگ آگے بڑھے بعد میں یہ نہیں بولے میں نے مزمل سر کا ویڈیو دیکھا میں نے سر انٹرویو پہ پاس کر دیا اس کے دل میں آ رہا بہت اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ اون سوچ بھی رکھے اون تنگز بھی رکھے مطلب اون تنگز مطلب وہ اپنی خود کی سوچ بھی رکھے کہ میں اپنے خود کے محنہ سے خود کے قابل تعریف کی وجہ سے میں نے آج اس انٹرویو کو پاس کر دیا تو وہ اپنے آپ کو ایک جسٹ اچھا فیل کرتا ہے ایک سوپر مین فیل کرتا ہے جیسے سوپر مین اس طریقے سے فیل کرتا ہے جب وہ فیل کرتا ہے تو وہ اپنے لائف مین ایک جوش بناتا ہے بوشٹ بناتا ہے بوشٹ میں怎么ix booster power میں سے ایک بوشٹ کیپسول پاموہ انسان کھانے کے بعد باڑتا ہے بوشٹر پاور بناتا ہے تو سیم اس طریقے سے اس لائف میں ایک بوشٹ آتا ہے جب ایسا mind اس کا create ہوتا ہے تو وہ لائفے میں اور آگے بڑھتا com تو اسی طریقے سے آپ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو ایکزامپل دینے کے لیے تاکہ اس ویڈیو کے اندر لوگ بہت کچھ سیکھیں میرا یہی تنک ہوتا ہے آپ کو پرفیکٹ جانکاری دینا آپ کو پرفیکٹ نولیج دینا آپ کو پرفیکٹ ایکسپریئنس دینا جو ریال اور جنون ہے وہ ہمارے چینل پر ہی ملیں گے کیونکہ میں پرفیکٹ نولیج دینے کے لیے ان چینل پر آیا ہوں اور آپ کا ہیل بھی کروں گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ بنے رہے تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جائے ہیں